تو باتیں یہ سننے ہیں کہ میراج کے موقع سے ہمیں یہ ایک چیز میراج کا واقعہ بہت تفسیر سے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر واپس آنے تک ہر ہر محلے پر کیا کیا ہمیں اس کے ذریعے سے اسباق ملتے ہیں اس سفر میں اللہ کے نبی نے واشرت کی زندگی کے کتنے ابواب ہمیں سکھا ہے ایک لمبی اس پر کتابیں ہیں تفسیر شیرت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر واقعہ میراج کی روشنی میں کیا اسباق مجھے ملے ہیں اس سے کیا زندگی کے پہلو ہمیں ملتے ہیں کہ ہمیں سنگنا پڑھنا چاہیے اور رمضان خریب ہے ایک اہم پہمام ہم یہ بھی لیتے جائیں کہ رمضان کی تیاری ابھی سے کریں رمضان کی تیاری ابھی سے کریں کپڑے سلانا خریدنا ہوگا ابھی سلالے ابھی خرید لیں اور جو درجی ہیں وہ اعلان لگا دیں کہ میرے دکان رمضان کا چاند دے گنے تک کھولی رہے گی رمضان کا چاند دے گنے کے بعد پر کسی کے کپڑے نہیں سی ہوں گا تمہارے کپڑوں کی خاطر ماتا رمضان پر بات نہیں کروں گا اور سلانے والے خود اگر رمضان سے پہلے سلانے کے بھی لیں گے تو اس آدمی کی اپنی تیجارت اور اپنی معاش کا مسئلہ کی اسے پریشان نہیں کرے گا ہم رمضان کے آئین دنوں میں روزے کی حالت میں ترابی کے حالت میں روزہ چھوڑ کر ترابی چھوڑ کر بازاروں میں گھوم رہے ہیں گیارہ مینہ تو ایسے آوارہ کردی میں گھومتے رہتے ہیں رمضان کا ایک مینہ بھی عبادت کیلئے نہیں ملا کم سے کم ایک اشرا بھی نہیں ملا تو کتنی افسوس کی بات رہی اس وقت سے ابھی سے رمضان کی تیاری ہو وہ ایسی کمائی کس فائدے کی کہ دوسروں کی کپڑے کی خاطر اپنی تیجارت اپنی ترابی جا رہی ہے اپنے روزہ حالت ہو رہا ہے اور وہ کپڑے سینے میں لگا ہے وہ حلیم بنانے میں لگا ہے وہ بنا مسئلے میں لگا ہے کپڑے چوتے پیچھنے میں لگا ہے چوڑیاں پیچھنے میں لگا ہے اس کی فرض حالت ہو رہی ہے اس وقت سے رمضان کی ابھی سے تیاری کرو اور بہت سے علماء ایسے بھی ہیں الحمدللہ اور سندیدہ قسم کے لوگ بھی ہیں کہ رمضان ختم ہونے کے بعد شمپال کے مینہ نے اگلے رمضان کے کپڑے سلا کے اگلے رمضان کے کپڑے سلا کے رکھ دیتے ہیں انہیں آگے کے کپڑوں کی کوئی ٹیٹشن نہیں رہتی ہے رمضان میں کپڑے اصل نہیں ہیں لے سلعید علیمن لب نزل جدید کپڑے دین اس کی نہیں لے لگے کپڑے پہن لیا یہ دین اس کی ہے جس کی محفرت ہو گئی جس کی بخشش ہو گئی اس وقت سے اپنے گھر کی عورتوں کو اور آپ لوگ بھی رمضان کی ابھی سے تیاری شروع کرتے ہیں پرانے مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں زکاق کا حساب لگانا شروع کرتے ہیں اور اپنی لڑکیوں کو بردے اور بابند کریں اور انہیں عورتان کی مبارک راتوں میں اس طرح بازاروں میں گھومتی رہیں اور عورت قسم کے لڑکیوں نے ہاتھ لگائیں اور کی حزت کا مسئلہ ہو یہ سارے مسائل پیدا نہ ہونے پائیں اس وقت سے بچیوں کو حیاء اور پردے مرد کو جاتے ہوئے پرانے مجید سے مطالب پرانے مجید حفظ کرنے والے باز خواتین کے مطالب لکھا ہے ہر دن سونے سے پہلے رات میں مندرہ پاروں کی تلاوت کر کے سوتے ہیں تلاف قسرتِ تلاوت کے واقعات قسرتِ عبادت کے واقعات میراز سے مجھے کیا سبق ملا زندگی میں اس مطالب اور لڑکیوں کی حیاء بردہ اور ان کے غیر مسلموں کے ساتھ جانے سے مطالب کتابیں باہر فرومت ہو رہی ہیں آپ مدرہ خود بھی خریدیں قرآن کی کتاب سیرت کی کتاب اور لڑکیوں کی ارتداز کی کتاب خود بھی خریدیں